امام کی اقتدامِ نماز را کیے حضرتِ غور میں اکنیس کے باوجود بھوڑے کی لجام میں ہاتھ دال دیا آقا محمول ہوں آپ کو کوفہ لے کے جاؤں فرمایا ہم کوفہ نہیں جائیں گے جو میں جانتا ہوں میرا مسلم مارا جا چکا ہے اللہ حضرت دنیا کوفی لا یوفی وفا نہیں کریں گے میں کوفہ نہیں جاؤں گا اس نے گھورے کی لجام میں ہاتھ دال دیا حسین ایک جملہ کا سکولت کا اموں کا یاہور ہڑ تیری ماں تیری گم پہ بیٹھے یہ کہنا تھا ہور کام پہ لگا لجام جو جیان رو کے کہتا ہے حسین اگر آپ کی ریڈا کوئی اور میری ماں کا نام لیتا تو اس بھرے پچھنے میں میں بھی اس کی ماں کا نام ضرور لیتا لیکن کیا کروں آپ کی تو ماں وہ ہے جس کا نام بغیر حضور لیتا ہے اور دیکھیں امام کا کوئی کام مسئل سے خالی نہیں ہے امام نے جان خوچ کے خور کی ماں کا تذکرہ کیا اور حسین نہ بھی کرتے تو حسین حسین تھا لیکن اس لیے تذکرہ کیا ہے اس لیے میری ماں یاد آجائے اللہ اکبر اس لیے پتہ چلے نا زہرہ کا بیٹھا ہوں یہ بھول چکا ہے اور صراط مستقیم پہ آجائے بس ازاں نہ رو حسین چلے چلتے چلتے کر بلا میں پہنچے خورات کے کنارے خیمے لگائے چھے محرم کو ہر نے ایک خیم میں اٹھوا دی یہ ہر کے گناہ ہیں سات محرم کو خیموں میں پانی بند ہو گیا پانی ختم ہوا حسین کے بچے الاتش کی صدائی کربلا کا میران و جہا شور کی رات بھول اپنے خیمے میں بیٹھے جو گھر سے زہرہ کو پرسہ دینے آئے ہو اپنے خیمے میں بیٹھے اپنے تلوان سیکل کر رہتے نا کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز نکل کے خیمے کے باہر آئے کوئی بی بی نظر نہیں آئی واپس ہمیں پھر تلوان سیکل کرنے لگے پیر آواز آئی رونے کی پھر باہر نکلے بی بی نظر نہیں آئی تیسری مرتبہ جب رونے کی آواز آئی خیمے سے پوچھتے ہیں کون بی بی ہے جو میرے خیمے کے نزدیک کتنے انتتناک بین کر رہی ہے آواز آئی ہر پہچان حسین کی ماں زہرہ ہو اللہ اکبر حسین کی ماں زہرہ ہو حسین کی ماں زہرہ ہو ہر دیکھ تیرے بچے تو پانی پھین کے سوئے جبا حسین کے خیموں کی طرف کار کر میرے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ ترش کی سدائے بلند کر رہے ہیں تیری اولاد کے پانی پھین کے سوئے محمد کی اولاد پہ اسی ہے بس انا درو اور کی تقدیر میں پنٹا کھایا جیسے فجر ساری راکھ سوٹا رہا کیا کروں کیا نہ کروں جب فجر تو رو ہی نا عمر ساتھ کے پاس آتا ہے عمر ساتھ کے یہ جنگ پھل نہیں سکتی تم نے مجھ سے کہا انتہاں مجھ سے وعدہ لیا گیا تو حسین کو صرف موفل آنا ہے اور تم لوگ اب حسین کو شہید کرنے کے ذرپے ہو گئے عمر ساتھ کہتے ہیں یہ یا تو حسین وعد کرے یا حسین کو قدر کیا جائے گا یہ کہتے ہیں میں جنگ میں جا رہا ہوں تیری جہانم کو چھوڑ کی حر چلے تقدیر نے پھٹا کھایا اب مسائل کی تیاری کرنا دو جنگوں کی مجھے اجازت لے اب جیسے حر چلے رستے میں ہم دو روایتیں حر کا غلام حر کا بیٹا ایک روایت ہے حر کا بھائی حر کا بیٹا رستے میں ملے کہتے ہیں حر کسا جا رہا ہے کہا جہانم کو چھوڑ کے جنگ کی طرف جا رہا ہے کہتے ہیں جنگوں جب جہانم میں لائے ہمیں ساتھ رکھا اب جنگ میں جا رہے ہو اکیلے جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو ہم بھی تیرے ساتھ جنگ کی طرف جائیں گے اب حر چلے حر کا غلام چلا اور حر کا بیٹا چلا جب یہ دینوں چلے گا اس کی آن کی طرف سے حسین کی نگاپری عواز دیکھیں فرماتے ہیں عباس اٹھو میرا مہمار آدھا یہ حسین کی قریم ہے عباس چلو ہم حر کا استقبال کریں گے اور امام فرماتے ہیں عباس علی اکبر علی اکبر تم حر کے بیٹے سے ملنا عباس تم حر سے ملنا اور حر نے اپنے بیٹے سے کہا میٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھو میں ان آنکھوں کے ساتھ حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا حسین سے شرمنتا ہوں اور میرے ہاتھ بھی باندھو تاکہ پتہ چلے حر کتنا گولا گار ہے حر بات بھی باندھ رہا ہے آنکھوں پہ پٹی ہے حر کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہ تینوں چلے استقبال کے لیے رد سے بھی تین چلے حسین بھی چلے عباس بھی چلے علی اکبر بھی چلے قریب آئے تو اکبر نے اکبر نے علی ابن حر کو گلے سے لگایا عزادہ رو عباس نے حر کو گلے سے لگایا حسین نے حسین نے حر کے غلام کو گلے سے لگایا اور جب حر کو پتہ احساس ہوا نا کہ حسین آ گئے اور آواز دیکھے کہتا ہے بیٹا بتاؤ حسین کھدر ہے اس نے شانی سے فکرا حسین کے قریبیا اور حسین کے قدموں میں گر پنا روکے کہتا ہے مولا میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن مجھے معاف کر دو مولا میں نے بری خطا کر دی مولا تو کریم عمر کریم ہے مولا مجھے معاف کر دو یہ سننا تھا حسین جو کے گرے ہوئے حر کو اٹھایا سینے سے لگا کہتے ہیں بھائی حر میں نے تجھے معاف کیا بھائی حر میں نے تجھے معاف کیا مولا اللہ رو یہ کہنا تھا اور کہتے ہیں مولا مولا آپ نے تو معاف کر دیا لیکن جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لجاب میں ہاتھ ڈالا تھا تو ایک محمد سے مجھے علی کی بیٹی کے رونے کی آواز سوری تھی علی کی بیٹی بھی تو مجھ سے رہا رہے اللہ جانے بی بی نے مجھے معاف کیا یا نہ کیا اور آل محمد کے مسائب پر رونے بالوں یہ سننا تھا کہ خیمے کا پردہ ہٹا تو محفظہ بہرہیں اور آج نے کہتے ہر علی کی بیٹی تجھے سلام دے اور کہتی ہے بھائی پھر تو اس وقت آیا جب ہمارے پاس تیری محمد داری کے لیے کچھ نہیں ہے کاش مدینہ میں آتا علی کی بیٹی کی محمد نوازی نہیں حجرکو ملاللہ حجرکو ملاللہ مولا تمہارے حضور قبول پرمائے سوائے گم آل محمد کے کوئے گم نہ دیکھیں علی کی بیٹی تجھ سے نازی ہے بس ازادہ ہو اور کہتے ہیں مولا میں خطاکار ہوں آپ کو کربرا میں گھیر کے میں لے آیا مولا پانی کے بند میں نے کیا خیمے میں نے فروائے مولا نرگہ آداب میں آپ کو میں نے گھیر دیا بہت گناہ گار ہوں یہ آپ کریم وہاں نے میری خطاؤں کو موت کیا لیکن میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں اپنی جان آپ پہ قربان دوں امام فرماتے ہیں ہرم تو ہمارا مہمان ہے مہمان تو کیسے اجازہ کرنے ہیں مولا مہمانی کیجئے مجھے اجازہ چھاہو چھاؤ اور چلنے لگا آواز دیکھتا ہے مولا اگر اجازت دیں تو اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بیٹنا چاہتا ہوں اور میں اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کے سامنے شہید کرتا دیکھنا چاہتا ہوں بس عزادہ دارو آخری جملہ جب تک نہیں روپایا جھوڑیاں پھیلا کے عالی محمد سیاسوں کی بھی گوان لینا علی ابن الہور کو اجازت ملی میداد میں آیا بہادر باد کا بہادر بھیٹا تھا اور یہ شجاعت سے لڑا اور یہ شجاعت سے لڑا ان ملوکوں نے علی ابن الہور کو کھیل دیا عزادہ دارو آپ جو تلوان مالینا علی ابن الہور گوڑے کی زید پہ سمر نہیں پایا آباز میں کہتا ہے سلام علیکھے یا آبا ابن اللہ دوسرا جملہ کا یا آدھرکنی یا آبا تھا بابا میری مدد کرو بابا ہور میری مدد کرو بس عزادہ دارو ہور کے بیٹے کے لاشے کی طرف ہور بھی چلے حسین بھی چلے لیکن حسین کے پہنچنے سے پہلے ہور اپنے بیٹے کے لاشے پہ موجود تھے وہ عزادہ دارو حسین نے دیکھا ہور چھک کے بیٹے کا لاشہ اٹھانا چاہتے تھے حسین نے ہور کی کلائی پھاپ لی کہ ہور کے شریعت کے مسئلے سے واقع نہیں ہو شریعت کہتی ہے کوئی باپ بیٹے کا لاشہ نہ اٹھائے حد جب پیچھے تیری بیٹے کا لاشہ حسین اٹھائیا کہہ کہتے ہیں مولا یہ تیری اپنی قسمت تھی اور یہ ہور کا نکتر تھا کہ ہور کے بیٹے کا لاشہ آپ نے اٹھایا لیکن یہ باپ کا اکبر زید سے گنا کوئی لاشہ کو آلے مولا نہیں تھا ہور کے بیٹے کا لاشہ کھلے ہور پہ اٹھا کے لائے وہ سہین تیری بیٹے حلالہ نٹو سہین اٹھائے اللہ زین اٹھائے آئیہ اٹھائے اٹھائے اللہم سلالہ محمد محمد